مفتی مرحومت ہم نے شروع تعلیم بھوپال میں حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ام المدارس دعلم دیوبند کا رخ کیا اور شیخ الاسلام مولا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث کا درس حاصل کرتے ہوئے وہ محیث سند فجرت حاصل کی اس دور کے ان کے ایک ساتھی ہوئے ہیں قصبہ کرانہ کے جن کا نام تھا حضرت مولا قاری نعمت اللہ خان رحمت اللہ علیہ وہ بتایا کرتے تھے کہ مفتی عبدالرزاق بہت مہنتی تھے آپ بس لاتے ہیں کہ مفتی عبدالرزاق صاحب جمعہ تلمہ ہند کے قومی نائف صدر تھے اور آپ کو دعلم وقف دیوبند کے سابق مہتمعالہ مولا محمد صالیم قاسم رحمت اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل تھا آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور مولا صالیم صاحب نے اعتماد اور بروسے پر ان کو خلافت سے نوادہ تھا آپ کی پیدائش تیرہ اگست انیس سو بتیس میں ہوئی تھی اور چھبیس مئی دو ہزار اکیس کوئنی نوہ سی برسی عمر میں آپ چل بسے ہیں مرحوم نے جامعہ اسلامیہ ترجمہ والی مسجد بھوپال کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم کیا جو آج بھی الحمدللہ اپنے علمی سفر تیہ کر رہا ہے اسی مدرسک مناسبت سے وہ رابطہ مدرس اسلامیہ دعلم دیوبند کے سروب مدیہ پردیش کے صدر بھی رہے ہیں آپ نے ملک کی جنگ احساد میں بھی حصہ لیا تھا ریاستی گورنر کے ہاتھوں اسی وجہ سے انہیں اعداد سے بھی نواز آ گیا تھا وہ اپنی مسجد میں قرآن پاک کا ترجمہ فرما کرتے تھے ساتھی مرحوم نے کی کتابیں بھی لکھی ہیں فضائل سرات اور خاندانی منصوب بندی کے موضوع پر دو کتابیں تو اس نامنگار نے خود ہی دیکھی ہیں حق گوئی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی کئی سال پہلے دہلی میں ایک دہلی میں اسی گھرانے کے داماد سوہیب علیہ السی کا ایک پروگرام تھا اس پروگرام میں نیم اوریاں چند خاتین بھی شامل ہوئی تھی تو مفتی مرحوم نے اپنی صدر تقریر میں داماد کو بری طرح لطار لگائی ڈانٹا اور کہا کہ اس طرح آئندہ نامینم خاتین اسٹیج پر نہیں آنی چاہیے ایک بار کا واقعہ ہے بھوپال میں ایک پروگرام تھا اس پروگرام میں وہاں کے وزیر آلہ بھی شامل تھے دہلی سے امام عمیر صاحب تھے اور یہ نامنگار پروگرام کو کوریج کرنے کے لئے گیا تھا بھوپال میں حج ہاؤس بنانے کا مسئلہ تھا لوگوں نے وزیر آلہ کے سامنے درخواست پیش کی ایک درخواست مفتی عبدالرزاق صاحب کے ہاتھوں میں دی مفتی مرحوم نے اسی وقت وزیر آلہ کو مخاطب کرتے کہا آج یہ آپ کا امتحان ہے سوشل ننیوز کا یہ نامنگار امام عمیری علیہ السی کے ساتھ بارہ ان کے خدمت میں گیا ہے ان کو مہمان نواز پایا ہے اور ملانسار پایا ہے مرحوم کی زندے کے بارے میں زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے جو معلوم ہو سکا وہ ہم نے پیش کر دیا ہے اس دوران آپ خبر سنتے جائیں گے اور ان کی زندے کی چند تصاویر چند ویڈیوز موقع کی آپ دیکھیں گے کہیں کوئی بات آپ کو معلوم ہو آپ ہم کمیٹ میں ضرور بتائیں